اگر آپ کو کیا کر لینا چاہیے کیا اصل کی نماز اس وقت کی پڑھ لینے چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے اب پڑھتے ہی کہاں ہیں اصل کی نماز کا وقت آیا ایسے ہی جی پی پی کو سینہ سندوق تلو کے بعد 20 منٹ غروب سے پہلے 20 منٹ سے غروب تک تلو کے بعد 20 منٹ تلو کے وقت سے 20 منٹ بعد تک کا جو وقت ہے غروب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب تک کا وقت جو ہے اور یہ استواء سے پہلے 20 منٹ استواء کے بات مانگی یہ تین اوقات جو ہیں تلو اور غروب اور زوال بولتے ہیں ان اوقات میں نماز پڑھنا حرام ہے تو نماز ہمیشہ نہیں پڑھ سکتے آپ لیکن ایمان یہ کیسی عبادت ہے تلو کے وقت بھی ہے غروب کے وقت بھی ہے ہر عبادت کو چھٹی ہے ایمان کو چھٹی نہیں اتنا پسند ہے اللہ کو یہ عبادت آپ سمجھ رہے ہیں جاگ رہے بھی تو ایمان ہے سو رہے بھی تو ایمان ہے بیت الخلا میں بھی ہے تو ایمان ہے ہر جگہ یہ عبادت میں ہی رہنا ہے مسلمان کو جاگ رہے ہیں یہ اچھا ہے یہ عبادت کر لیں گے اچھا ہے کہتا ہے یہ عبادت آ کر ہی دوسری عبادتوں پر مجبور کرتی ہے یہ شہادت کا علفت میں خدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایمان نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سے نماز پڑھو نہیں بلتا ایمان لا بلتا ایمان لائے اب نماز پڑھو ایمان نہیں سوالے سے کیا مطالبہ ہے ایمان اس کے بعد چمی گو یم مسلمانم بلرزم چمی گو یم مسلمانم بلرزم کیا مانا؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں بلرزم جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں بلرزم میں لرزتا ہوں دکٹر اقبال فرماتے ہیں چمی گو یم مسلمانم بلرزم جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرزتا ہوں کام پڑھو کہ دانم مشکلات لا الہ را لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ کے دل سے مان لینے کے بعد کیا کیا مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے میں جانتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہی تو پڑھے تھے کلمہ یہی تو تھا کربلا والوں کا اس کلمے کی وجہ سے گئے نا گھر بار بھٹا ہے نا امام حسین سبحان اللہ کلمہ نے کہا چلو حسین تمہارے سواب کوئی آنوالا نہیں تمہارا فرد ہے چلو اللہ کیا بات کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو نا کلمہ جب تک نہیں پڑھے تھے بلال حبشی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا کلمہ پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ جسم کے بالائی حصے کو ننگا کر کے بے لباس کر کے عرب کی مکہ کی تپتیوی ریت پر لٹا کر اوپر گار کا پتھر رکھ کے سل رکھ کر اوپر سے کھوڑے برسائے جارے ہیں اللہ کے سوائے کوئی خدا نہیں بول رہا ہے مات اللہ سبحان اللہ چھوڑ دے یہ اخیدہ خدا اللہ ہی خدا ہے اللہ کے سوائے کوئی خدا نہیں کوئی معبود نہیں یہ اخیدہ چھوڑ دے نہیں چھوڑے گا لے مار کھا مارتا ہی رہوں گا میں جب تک یہ اخیدہ تو نہیں چھوڑے گا ابو جہل مارتا ہے یہ امیہ ابن خلف حضرت بلال کیا کہتے ہیں آحاد آحاد اللہ کے سوائے ایک کے سوائے اللہ ایک جو ہے اس کے سوائے کوئی خدا نہیں کوئی خدا آحاد تو جتنا مارے گا اتنا بولوں گا میں ایمان لانے کے بعد محل پیش نہیں کیا گیا آئیو بلال یہ محل ہے گا پلیٹ میں رکھ کر حکومت نہیں پیش کی گئی پھولوں کے ہار نہیں پہنے گئے ایمان کے بعد عمل ہے سمجھ گئے ایمان کر کے خواہن ہی بڑھ جائیں گے اچھا تو کیا عرض کر رہا تھا ایمان کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان بے بسم اللہ اچھا یہاں تو ایمان ہے یہاں روزہ رمضان میں تیس روزے بس اس کے بعد نفل روزے وہ بھی کہہ روزہ روزہ نہ روزہ ہے فرض نہیں واجب نہیں ہر عبادت کا وقت ہے ایک عبادت کبھی ہے تو کبھی نہیں لیکن تحجد تحجد صبح میں پڑھ سکتے ہیں نہیں عشراق رات میں پڑھ سکتے ہیں چاشت رات میں پڑھ سکتے ہیں نہیں ہر عبادت کا وقت ہے ایمان کا کوئی وقت نہیں اچھا زندگی بھر ایمان پھر اس کے بعد مرنے کے وقت پر ایمان کیوں مرنے کے وقت رہا تو مرنے کے بعد جائیں گا ایمان خبر میں جانے کے بعد بھی جو عبادت ہوتی ہے مسلسل ہوتی ہے وہ ہے ایمان خبروں سے نکلیں گے ایمان کے ساتھ جب ہی تو جنت پہ جائیں گے مسلمان مٹھیں گے تو جنت پہ جائیں گے مسلمان جنت میں بھی ایمان تمہاروں ہوا کہ ایمان کو یہ کوئی خطاب نے پکڑ لیا تو اب ایمان آپ کو پکڑ لیتا ہے ایمان کبھی چھوڑتا نہیں تو ایمان اب ایمان سب میں کون ایمان رکھتا ہے کون نہیں رکھتا اب اتنا بیٹھے نا بھائی ہاں سب ایمان رکھتے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ سب ایمان والے ہیں سب ایمان والے ہیں ایمان والے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم ہم اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں تو و بشیر اللذین آمنوا و عمیلوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانحار كلما رزقوا منها من ثمرت بسخن خالو هذا الذي رزقنا من قبل و اوتو به متشابه و لهم فيها ازواج متحرات و هم فيها خالدون و بشیر اللذین آمنوا و عمیلوا الصالحات جسمانی عبادتوں سے ایمان جو ہے عبادت خلبی عبادت وہ افضل ہے اہم ہے بہت اہم ہے اور وہی بنیاد ہے جسمانی عبادتوں لیکن قرآن دیکھئے و بشیر اللذین آمنوا و عمیلوا الصالحات خوشقبری سنا دیجئے محبوب ایمان وال ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے نہیں ہے عمل صالح بلے تو نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا حج کرنا اللہ کے اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام مسلسل کرتے رہنا اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے مسلسل اجتناب کرنا سمجھ میں آرہا میرا بھائی ایمان عمل صالح وَبَشِّرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحاتی توبہ لہم وَحُسْنَ وَعَابُ بھائیو اگر گدی آگی آ